موسیقی 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 ان کے بھائی میرے اطاولہ صاحب یا ان کی پارٹی کے اندر میرے بہت گہرے تعلقات ہیں تو وہ ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں زرداری صاحب سے بھی ہوئی ہے زرداری صاحب سے اس لیے کہ ہم ایک دوسرے کے نیبرز ہیں اور پھر آسف صاحب تو ایک روایتی بندہ ہے روایتی ایک بلوچ ہے پولیٹیشن ہے سندھی صددان ہے روایتیوں تو وہ جانتا ہے لیکن رین صاحب پھر اتنے اچھے تعلقات تھے پھر پیپلز پارٹی کی بجائے تحریک انصاف کا انتخاب کیوں کیا آپ نے اس وقت ہاں یہ حقیقت تھی ہے اپنی جگہ پہ اس وقت پیپلز پارٹی میں جو لوگ شامل تھے ان کے ساتھ ہمارے بہت جو قبائلی اختلافات نہیں تھے لڑائی چل رہی تھی جنگ چل رہی تھی تو میرے لئے پوسیبل نہیں تھا کہ میں پیپلز پارٹی میں جاتا رین صاحب ہم نے دیکھا کہ آپ کو بھی یاد ہوگا جب تحریک انصاف کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لائی جا رہی تھی تو اس وقت آپ کافی متحرک تھے جیسے میں نے ذکر بھی کیا اپنے انٹرو میں اس وقت آپ نے زرداری صاحب سے بھی ملاقات کی یہ تاثر دیا گیا کہ شاید آپ پیڈی ایم میں کا حصہ ہوں گے پیپلز پارٹی یا جی ایو آئی کی طرف سے ان کے پلیٹ فارم میں آپ کابینا میں بھی شاید شامل ہوں گے بلوچستان میں آپ کو اہم ذمہ داری دی جائے گی تو اس وقت کیا طے ہوا تھا ایم کیم کیسے خان صاحب کو چھوڑ کے آ گئی بلوچستان عوامی پارٹی دیکھیں وہ خان صاحب کے ساتھ تھی تو راتوں رات ایسا کیا ہوا کہ وہ پارٹی جو ہیں وہ بھی پیڈی ایم کے کو سپورٹ کرنے پر تیار ہو گئی دیکھیں بات یہ ہے کہ خان صاحب کا خود کا بھی رویہ ہے لوگوں کے ساتھ کیسا تھا ایک اور دوسری بات یہ تھی کہ یہ جواب تو پیڈی ایم بھی دے سکتی ہے اور باپ پارٹی دے سکتی ہے میں تو نہیں دے سکتا سوچ پھر اس وقت تھی کیا خان صاحب کو ہٹا کے کیا کرنا تھا کیا ارادہ تھا بہرحال سب کی یہ تھی کہ خان صاحب کو ہٹانا چاہیے اس کے بعد نئی حکومت بنتی ہے یہی اسمبلی رہتی ہے یا خان صاحب اس کو توڑ دیتے ہیں یہ بھی تو چانسز تھے نا مگر خان صاحب نے آکے اسمبلی اس وقت توڑی اور جس طریقے سے توڑی گئی وہ انتہائی غیر سیاسی طریقہ کار تھا اسمبلی کو جو ساری زندگی ایک کونسلن نہ رہا ہو اس کو اتنی بڑی ریسپونسیبلٹی دی گئے اور پھر جب ان کو یہ کہا گیا کہ اسمبلی آپ توڑیں کن وجوات پہ اس نے توڑی اسمبلی کو وہ رویہ آپ نے دیکھا وہ طریقہ آپ نے دیکھا انہوں نے تحریک بھی مسترد کر دی تھی کیوں یہ میں نے آپ کو کہا میں یہ نو دفعہ میں ممبر پارلمنٹ رہا ہوں پہلی دفعہ یہ زندگی میں واقعہ ہوا ہے میرے خیال میں پارلمنٹ تاریخ میں یہ ہوا ہی نہیں آج تک تو سوری صاحب کی کس کی سفارش تھی وہ خان صاحب کی اپنی چوائس تھی اس کے غریب کے پیچھے ہے کیا جس کو کوئی سفارش کرے مگر خان صاحب کو کافی وہ اچھے لگتے تھے تو ابھی جو اس کے کچھ چیزیں بہت اچھی خان صاحب کو لگتی تھی مسئلہ نہ بعد میں بتاؤں گا ابھی نہیں کہہ سکتا لیکن ابھی جو حکومت انتخابات کی طرف نہیں جا رہی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آئین کی خلاف برزی نہیں ہے آپ سینئر پارلمنٹیرین بھی رہے ہیں آپ تمام رہنماؤں کو تمام عدوار جو ہیں وہ بھی آپ نے دیکھے ہیں تو اس عمل کو آپ سپورٹ کرتے ہیں بلکل نہیں میں سمجھتا ہوں کہ پارلمنٹ کو اپنا ٹین ورک پورا کرنا چاہیے باقی چند مہینے تو رہ گئے یہ دیکھیں بفور ٹائن پارلمنٹ تونا یہ بہت بڑا ظلم ہے لیکن سر وہ تو آئین میں ہے نا سی ایم کا اختیار ہے سر دیکھیں بلکل اختیار ہے کس کا مشہورہ تھا آپ کی نظر میں پروے ظلائی صاحب پروے ظلائی تو آپ کو یاد ہوگا وہ کہتے رہے کہ اسمبلی نہ کریں دیکھیں پروے ظلائی ایک چیز ہے میری اس فیملی کے ساتھ بہت پرانے تعلقات ہیں چودر شجاعت کے ساتھ پروے ظلائی کے ساتھ میرا ذاتی کوئی بھی تعلق نہیں ہے میرا وجہات کے ساتھ تعلق ہے چودر شجاعت کے ساتھ تعلق ہے پروے ظلائی صاحب آپ کے نظر میں انہوں نے غلط ہی نہیں کی تحریک انصاف جوائن کر گئے انہوں نے لگتا ہے انہوں نے ریزسٹ کیا مگر امران خان کا پریشر ان پر اتنا زیادہ تھا کیونکہ امران خان صاحب کے ساتھ جو بدقسمت یہ وہ یہ ہے ایک تو وہ خود سیاسی آدمی نہیں ہے اور ان کے جو سراؤنڈنگ میں لوگ ہیں وہ ٹوٹل غیر سیاسی ہیں لیکن سر مونس علی صاحب تو کہتے ہیں کہ ہمیں باجوہ صاحب نے کہا تھا کہ آپ اس سائیڈ پہ چلے جائیں تو یہ تو مونس علی صاحب پروے ظلائی صاحب اور باجوہ صاحب کے درمیان کی ہے میں اس پارے میں تو کوئی کمنٹ نہیں دے سکتا میں تو ایک سیاسی ایک ادنا ورکر کے حصے سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان کو یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے رنس صاحب ہم کنٹینیو کرتے ہیں بہت سے اہم سوالات آگے ہوں گے لیکن یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید رنس صاحب بہت سوال جو ہے وہ آپ سے پہلے بھی پوچھا گیا ہوگا کہ تحریک انصاف کے ساتھ آپ کے اقتلافات کے اصل وجوہات کیا تھی آپ ایسے پی ایم رہے خان صاحب کے صدر رہے بلوچستان میں وجوہات کیا تھی سر کہ آپ کو تحریک انصاف سے الگ ہونا پڑا دیکھیں میں کسی کو بلیم نہیں دوں گا خان صاحب کی مہروانی کہ جب تک میں رہا مگر خان صاحب کی جب پرائیم منسٹر جس دن سے بن گئے نا ہمارا ایک لنک تھا کیونکہ میں تو ڈریکٹ آیا تھا ان کے پاس اور میرا کوئی بھی بیچ میں وہ لنک نہیں تھا اگر تھوڑا بہت تھا تو وہ ہمارے ترین صاحب تھے نا مگر جب جہانگیر ترین تھے اور جب ہم الیکشن لڑ کے آئے تو خان صاحب کو جو بتایا گیا تھا اور بتانے والے تو آپ خود پتائے کہ وہ کون تھے تو میں جب خان صاحب سے ایک دفعہ ملنے ان کے گھر پہ گیا تو انہوں نے کہا کہ یار مجھے تو جو ریپورٹ ملی ہے بنوستان سے وہ تو یہ کہتے کہ پی ٹی آئی بڑی مشکل سے ایک سیٹ نکال سکے گی ہے اور وہ بھی صرف آپ جس کا یقین نہیں ہے سو فیصد وہ بھی یقین کنفارم نہیں ہے پوری زندگی میں دو سیٹ ہمیشہ پروانشل اور نیشنل اسمبلی جیتا آیا اور مجھے نیشنل اسمبلی میں باقاعدہ وہاں کے اس وقت کے سیکٹر کمانڈر صاحب تھے فرید صاحب تو ان کی کوئی ہم سے ان کو کوئی میں اچھا نہیں لگتا تھا شاید یا ان کے فیوچر کی جو پلاننگ تھی اس میں میں فٹ نہیں بیٹھتا تھا تو مجھے گرایا گیا یعنی یہ تھی کہ مجھے کور کمانڈر بنوستان نے مبارک بات رات کو نو بجے فون دیا فون کیا کہ آپ کو مبارک کو اپلیکشن جیت گئے اس وقت یہ آئی جی ایف سی نے مجھے فون کیا کہ آپ کو مبارک بات ہو پورے پاکستان کے میڈیا میں ساتھ بجے کے قریب تقریباً آٹھ بجے نو بجے تو کنفرم ہو گیا تھا کہ میں الیکشن جیت رہا ہوں ابھی بھی آپ میرے اٹھا کے آپ نیٹ پہ جائیں الیکشن کمیشن کے ریزلٹس نکالیں تیرہ ہزار نو سو ستر ووٹ جو ہے وہ ڈبل سٹیپڈ ہیں میرے ریزلٹ میں بتاتے ہیں تیرہ ہزار نو سو ستر ووٹ اور تین دن کے بعد مجھے کہا گیا کہ آپ نیشنل اسمبلی کا الیکشن ہار گئے وجہ صرف یہ تھی کہ پورے پاکستان میں تو جو فیصلہ ہوا ہوا البتہ کچھ قوتوں نے یہ فیصلہ کیا تھا بلوستان عوامی پارٹی اس کا فیصلہ ہو چکا تھا کہ اس کو ہم نے یہاں پہ اقتدار دینا ہے اور چیم منسٹر ہم نے انجام صاحب کو بنانا ہے یہ تیہ ہو چکا تھا تو اس میں میں ایک بہت بڑی رکاورت تھا تو کیونکہ بعد میں اس کا صبحی سرولی کا الیکشن ہونا تھا ریزلٹ اناؤنس ہونا تھا اور حالات ادھر اس طرح کے بن گئے تھے کہ وہاں کچھ دوستوں نے اللہ ان کا بھلا کرے انہوں نے پھر ان کو بتایا جو ہمارے فیصلہ کرنے والی قوتیں تھی بہت ظلم کیا آپ نے پہلے ان سے نیشنل اسمبلی کی آپ نے سیٹ چین لی ہے اب دوبارہ اس سے صوبہ چیننے جا رہے ہیں تو سردار ان کو تو آپ یہ کر رہے ہیں کہ دھکا دے کے اس کو کئی بہت دور بیج رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس کے لوگ کوئی فیصلہ کر بیٹھیں تو پھر یہ مجبوراں مجھے پروانیشنل اسمبلی کی سیٹ مجھے انہوں نے اناؤنس کی دینی مجھے دینی نہیں پڑی مجھ سے چینی نہیں پڑی جو چین رہتے یہ بھی سیٹ مجھ سے زبردست نہیں چین رہتے تو یہ آپ نے خان صاحب سے شکوے نہیں کی سر یہ خان صاحب سے باقیدہ میں نے کہا مگر خان صاحب کو یہ یقین تھا کہ میں پرائم منسٹر بننے جا رہا ہوں اور ان کو یہ یقین تھا کہ میں پرائم منسٹر بنوں گا تو وہ ایسے قوتوں کو جیسے میں نے کہا برگیڈیر فرید صاحب تھے ایک اور ہمارے اسٹیبلیش میں سیسی شخصے تھے کیونکہ ان کا فیصلہ ہو چکا تھا کہ پلستان کے اندر باپ پارٹی کو اقتدار دینا ہے اس لیے انہوں نے مجھے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ مجھے خان نے کہا کہ ریند صاحب مجھے پتہ ہے کہ آخری وقت جب مجھے ترین نے فون کیا کہ آپ بدروہ کریں کنڈیڈیٹ جام صاحب کے مقابلے میں نے کہا میں کیسے کروں چوتیس ممبر میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور میں چیم نیسٹر بن رہا ہوں اور میں آپ سے ہیلپ بھی نہیں مانگ رہا ہوں میں آپ سے ووٹ بھی نہیں مانگ رہا ہوں کسی قسم کی ہیلپ بھی نہیں مانگ رہا ہوں انہوں نے کہا جی خان صاحب اپنا آرین صاحب دو چوائے صاحب کے پاس خان صاحب کو چھے ووٹ چاہیے باپ کے اگر آپ نے بزد رہے تو خان صاحب پرائم نیسٹر نہیں بنے گا یہ کس نے کہا تھا یہ ترین صاحب نے ترین صاحب زندہ ہیں اگر آپ بزد رہے تو آپ بتائیں کہ آپ نے چیم نیسٹر بننا ہے یا خان صاحب نے پرائیم نیسٹر بننا ہے تو میرے یہ لفظ تھے میں نے کہا اگر میری چیم نیسٹری کے لیے یا مجھے میری زد کی وجہ سے خان صاحب اگر پرائیم نیسٹر نہیں بنتے تو میں یہ قربانی دینے کے لیے خان صاحب کے لیے اتیار ہوں اس دن میں ویڈ را کر گیا اس وقت ترین صاحبی اللہ ہر آدمی کو اپنی اس میں رکھے وہ بھی کسی اور لیول پہ بہت چلے گئے تھے ان کو بھی وہ بہت کیا کہتے ہیں غرور کہیں غرور بھی نہیں غرور کی جو انچی لیول ہوتی ہیں اس پہ چلے گئے تھے وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ میں جس کو چاہوں گرا سکتا ہوں جس کو چاہوں بنا سکتا وہ جو کہا جا رہا تھا جاز بھر بھر کے ایمین ایز دار ہے سر دیکھیں یہ جاز 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 والا بھی کلس کے ساتھ ابھی بھی ایک آدمی تو مر گیا ان کا جو کلیگ تھا نئی ملک صاحب اون چودری ابھی بھی زندہ ہے یہ جاز کا جو ہے یہ آپ دیکھ لیں نا یہ ملینز آف ملینز آف ڈالرز لیکن سر جہانگیر ترین صاحب اپنے انٹ پہ تو نہیں کرتے ہوں گے نا خان صاحب ان کو کہتے ہوں گے دیکھیں خان صاحب کرتے تھے خان صاحب اس کی پے کرتے تھے پی ٹی آئی اس کو پے کرتی تھی ہیلیکاپٹر کا بھی جہاز کا بھی پے کرتی تھی اور جس طرح یہ دیکھیں فنڈز کو استعمال کیا گیا وہ فنڈز پارٹی فنڈز تھے لیکن ان صاحب پھر آپ کی یہ سارا معاملہ گزر گیا الیکشن ہو گئے آپ کو ہرایا گیا لیکن پھر بھی آپ ساتھ رہے ہم نے دیکھا خان صاحب نے آپ کی بڑی تعریف کی آپ کو ساتھ کھڑا کر کے آپ کی تعریف کی پھر کیا وجہ بنی کہ آپ کو تحریک ان صاحب سے الگ ہونا پڑا وہی میں نے آپ کو کہا نا کہ کچھ شخصیتیں ایسی تھی اس وقت پاور کالی ڈورز میں جو حکومت سازی میں جن کو میں اچھا نہیں لگتا تھا وہ سمجھتے تھے کہ میں بلوستان میں آکے ان کے لیے رکوانٹ بنوں گا اور جس طرح کے جو حالات آج بھی آپ کے صوبے کے اندر ہیں اس وقت میں میرے بعد ہوئے اور آج ہوئے شاید میں ان کے میار کے اوپر میں پورا نہ اتر سکوں خان صاحب غیر روایتی ایک سیاستدان ہے پولیٹیشن ہے جو بلوستان میں میں کہوں گا مجھے بہت افسوس اور دکھ سے کہنا پڑتا ہے میرے بیٹے کے اوپر ابھی آپ کو پتا ہے کہ بلاسٹ ہوا دھماکا ہوا میرے لوگ مارے گئے میرے لوگ زخمی ہوئے میرے بیٹے کی گاڑی پر عملہ ہوا مگر انہوں نے تکلیف کر کے ایک زمت نہیں کی کٹسے کالی کر لیتے تعلق داری میں واسطے داری میں بھی کرتے ہیں خان صاحب بھی ایک جو ہے نا تو بانوزباللہ جس سیاست کا انہوں نے ابتدا کی ہے جس سیاست کی طرف وہ جا رہے ہیں وہ کوئی دائمی سیاست نہیں ہے اس میں شاید لوگ ہمارے جیسے روایتی لوگ تو فٹ نہیں بیٹھتے ہیں نہیں بیٹھتے ہیں رن صاحب ہم یہیں سے گفتگو کا آگاس کرتے ہیں لیکن یہ اہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید رن صاحب بلوچستان میں جب آپ ابھی بھی آپ تحریک انصاب ہیں متحریک تو نہیں ہیں لیکن بلوچستان کی صورتحال سے واقف آئیں آپ کی نظر میں جام کمال صاحب کو ہٹا کر قدوس بزنجو صاحب کو سی ایم بنانے کی کیا وجہ آتی ہیں کس کی سپورٹ حاصل تھی بزنجو صاحب کو بزنجو صاحب کو تو اس وقت بزنجو صاحب اس پکچر میں نہیں تھے وہ اس سیم پی ڈی ایم والی صورتحال ہماری تھی جو سارے ہم دوست تھے کہ یا کچھ بھی ہو کم سے کم جام صاحب کو ہٹنا چاہیے جام صاحب کو کسی نے خود نہیں ہٹایا ایون میں آج بھی آپ کو کہتا ہوں اونیر میں بیٹھا ہوں ریکارڈیڈور ہے ہم بھی نہیں ہٹانا چاہتے تھے جام کا رویہ متلکر ایران تھا ایسے لگتا تھا جیسے وہ فوجی مارشلہ ایڈمیسٹریٹر ہو اچھا وہ ان کا رویہ بھی کوئی سیاسی رویہ نہیں تھا وہ سیاسی آدمی نہیں تھے اور جتنا انہوں نے ہم نے ان کے ساتھ نبھایا اور جتنا انہوں نے ہمیں ڈیمیج کیا شاید ہمارا اللہ ہی فیصلہ کرے گا ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے بزنجو صاحب کا نام کس نے ریکمنٹ کیا تھا بزنجو صاحب کا نام ریکمنٹ نہیں ہوا تھا بزنجو صاحب کیونکہ اور کوئی کنڈیڈیٹ نہیں تھا جو اس طرح قابل قبول ہو ایک دور جب جام صاحب چلے گئے پھر ان کو آسمانی قوتوں نے میرے خیال میں تھوڑا بہت سپورٹ کیا سر ابھی ہم نے جہانگیر ترین صاحب کا بھی ذکر کیا آپ کی نظر میں جہانگیر ترین ہو علیم خان ہو یا دیگر رہنما ہو آپ سمیت جہانگیر ترین اور علیم خان کی کیا وجہ بنی کہ وہ پارٹی سے الگ ہوئے فیصل وافڈا آپ دیکھ لیں کہ خان صاحب کے قریب تھے کیا وجہ آپ کی نظر میں دیکھیں جہانگیر ترین کے ساتھ میرا ذاتی تعلق تھا بہت پرانا تعلق تھا میرا اور بلکل بھائیوں ہاں تعلق تھا میں نے کہا نا کہ کچھ لوگ اقتدار کا نشا برداشت کر جاتے ہیں نشا تو بہت لوگ کرتے ہیں نا آپ ابھی دو گھنڈے کے بعد سلامباد میں نکلیں ہزاروں لوگ ایسے ہوں گے جو نشاہ کی حالت نشاہ تو کیا ہوگا جاتا ہے نا اور ڈو کر جاتے ہیں تو ترین صاحب اقتدار کا جو نشاہ تھا پاور تھا اور یہ جو پٹ پٹی تھی ان کے پاس یہ جو جہاز تھا نا تو ترین صاحب اس کا وہ نشاہ برداشت نہیں کرتا اس میں خان صاحب کی کوئی غلط ہی نہیں ہے نہیں نہیں خان صاحب کی پہ بہت کچھ تھی خان صاحب کا بھی ایک طریقہ کار ہے ہر آدمی کا ایک ٹینور ہوتا ہے ایک وقت ہوتا ہے خان صاحب کے لیے جہاں تک خان صاحب کے لیے وہ مفید ہوتا ہے تو خان صاحب اس کی رسپیکٹ بھی کرتے ہیں عزت بھی کرتے ہیں اپنے ساتھ بھی رکھتے ہیں کہ جب اس کی ضرورت نہ ہو تو کیونکہ یورپین تھنکنگ ہے خان صاحب کی یورپ میں رہے ہیں یورپ کے لوگوں کے ساتھ رہے ہیں پڑے لکھے پڑے بھی ان کی سٹیڈی بھی وہیں یورپ میں ہوئی ہے تو وہ خامخہ کی لیبلیٹیز لے کے چلتے نہیں ہیں ہاں جب تک وہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرے لیے کارا مند ہے تو وہ اس سے کام بھی لیتے ہیں اس کو رسپیکٹ بھی دیتے ہیں اور جس دن وہ سمجھے یہ کہ اب یہ میرے کام کا نہیں ہے تو پھر وہ اس لیبلیٹی کو لے کے چلتے نہیں ہیں تو رین صاحب ماذرت کے ساتھ آپ کے ساتھ بھی خان صاحب نے ایسا کچھ تو نہیں کیا ایکزیکلی یہی کیا تو آپ کی نظر میں یہ اب جو خان صاحب کر رہے ہیں کیا خان صاحب کے ساتھ ابھی بھی ان کے پاس راستہ ہے واپس آنے کا یا جتنی انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف باتیں کی ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ بہت دیر ہو چکی ہے میرے خان صاحب کا چپٹر کلوڈ ہو چکا ہے میں اس لیے نہیں کیا اپنشن میں یا دوسرا ہے اس ملک کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے پاس بھی برداشت جو ہے بہت کم ہے وہ اس قسم کے رویوں کو اور اس طرح کی باتوں کو ہم تو بہت مائل لوگ ہیں ہم تو بہت نرم لوگ ہیں ہم تو بہت کمزور لوگ ہیں ہم ان کو اچھے نہیں لگتے تو اتنا خان صاحب کا جو رویہ ہے خان صاحب ان کو کیسے اچھے لگتے ہیں تو آپ کی پیشگوئی کیا ہے کیا ہوگا خان صاحب کسی کیس میں نائل ہو جائیں گے خان صاحب باہر چلے جائیں گے آپ کو کیا لگتا ہے باہر جانے کا تو میں نہیں کہہ سکتا مگر میں یہ ضرور سمجھ رہا ہوں کہ جو کچھ انہوں نے سیاسی غلطییں کی ہیں شاید وہ پارلمان کا آگے چل کے پارلمانی سیاست نہ کر سکے نائلی کی طرف جائیں مجھے لگتا ہے تو آپ کی نظر میں رن صاحب خان صاحب کے اتنے اچھے تعلقات رہے آپ کو یاد ہوگا کہ وہ آن ائر باجوا صاحب کی تعریف کیا کرتے تھے کہ ان سے زیادہ ڈیموکریٹک کوئی بندہ نہیں ہے کیا بات ہے تو اقتلافات کی وجہ آپ کی نظر میں کیا بنی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ جب کوئی فٹبال گیم ہو رہی ہو یا اس طرح کے گیم ہو ہاکی ہو ہر ایک اپنے ایریاز ہوتے ہیں حدود ہوتی ہیں جب دوسرا ایک حدود میں جا کے وہاں گول کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر وہ دوسری ٹیم رییکٹ کرتی ہے یہاں بھی ایکزیکلی ایسے ہی ہوا کہ خان صاحب جس طرح پہلے تھے جس طرح خان صاحب کا روئیہ تھا جس طرح وہ تعریفیں کرتے تھے کہتے تھے خان ان کے بقول میں نہیں کہہ سکتے جو ریکارڈڈ ہے کہ باجوا سے زیادہ جمہوریت پسند جرنل میں نے کسی کو نہیں دیکھا ہاں البتہ کیونکہ میں اس پورے گیم میں جو ان کی اسٹیبلشمنٹ کی اور خان تھی اس میں میں نہیں تھا ہمیں صرف کہا جاتا تھا کہ ٹھیک ہے don't worry جب ہم اپنے تحفظات کا اظہار کرتے تھے تو وہ ہمیں متمن کرتے تھے کہ بالکل ٹھیک ہے انشاءاللہ ٹھیک ہوگا آگے چل کے اور میں ایک چیز ضرور کہوں گا میں جتنی میری باجوا صاحب سے ملاقاتیں ہوئی ہیں وہ ایک نفیس انسان تھے ایک اچھے ایک انسان کی حیثیت سے بہت اچھی گفتگو کرنے والے لوگوں کو عزت دینے والے ریسپیکٹ دینے والے لیکن خان صاحب نے بھی تو مہربانی کی ان کو تین سال کی ایکسٹینشن دی ان کا حق بنتا تھا خان صاحب کو کون لے کے آیا اگر وہ خان صاحب کے اوپر انہوں نے اتنی وہ مہربانی کی خان صاحب اس پوزیشن پہ آ گئے کیونکہ خان صاحب ہم تو کلیک رہے ہیں نا میری اور خان صاحب کے سیٹ تیس فٹ کا فاصلہ بھی نہیں ہوتا تھا سر کون لے کے آیا خان صاحب اسی پارلیمنٹ میں خان صاحب بھی آتے تھے اسی پارلیمنٹ میں ہم بھی آتے تھے خان صاحب ایک طرف سے نکل کے دوسری طرف چلا جاتے تھے تو کوئی ایمینے جا کے ہاتھ بھی نہیں دیتا یہ حقیقت ہے کہ دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں آر ٹی ایس بٹھایا گیا خان صاحب کو جتوایا گیا باجوا صاحب نے سپورٹ کیا اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے اس میں تو کوئی شک کی بات مجھے تو نہیں ہے کہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے اس کے بعد تو میں بحثت مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا آپ کے سامنے یہ سارا ارگنائز کیا گیا اور جو منڈیٹ ہے وہ جن لوگوں کا تھا جس کو ملنا چاہیے تھا ان کو نہیں ملا جن کو نہیں ملنا چاہیے تھا ان کو مل گیا نونلی کی طرف جا رہا تھا میں وہ تو بھی نہیں کہہ سکتا بہرحال پی ٹی آئی کو کم سے کم اس طرح سے منڈیٹ نہیں مل رہا تھا جس طرح دلوائے گیا اس کو کبھی خان صاحب نے یہ آپ کے ساتھ ملاقاتوں میں آپ پارٹی رینماوں کے ساتھ ملاقاتوں میں ذکر نہیں کیا اس طرح کی شاید گفتگو کیونکہ میں ان کے ساتھ تعلق تو بہت اچھے تھے بہت قریبی تعلق تھے یہ تو جس دن پرائیم نیسٹر بنے انہوں نے ہمارے نمبر کارڈ دیئے ایک ہی ہمارا کنیکشن تھا ان کے ساتھ ڈائریکٹ ہم موبائل پہ بات کر لیتے تھے اور میری تو عادت تھی کہ میں مہینوں مہینوں ان کو چھے چھے مہینے بھی کال لنگ کرتا تھا جب تک میں ذاتی طور پہ اس چیز کا قائل ہوں کہ کسی کو ذاتی زندگی میں ان کو ڈسٹرپ نہ کیا جائے تو میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں جس دن وہ پرائیم نیسٹر بنے انہوں نے وہ اپنے نمبر چینج کر لیے اس کے بعد پھر ہمارا کوئی تعلق نہیں رہا پوری اس ٹینور میں چار سال میں میں خان صاحب سے صرف دو دفعہ ملے گیا اور دونوں دفعہ استفادہ دینے کے لیے گیا تھا کہ انہوں نے جو مجھے میں پروینشل منسٹر بھی تھا یہ پہلی دفعہ ہوا تھا کہ میرے پاس دو منسٹر ہی تھی صوبے کے اندر اور میں سپیشل اسسٹنٹ بھی تھا پرائیم نیسٹر کا مگر میں آپ کو یقین دلاوں کہ پورے ان تین سالوں میں جب تک میں نے آخری وقت میں ان سے ریزائن کیا ان کے سپیشل اسسٹنٹ سے مجھے ایک دن بھی نہ کسی صرف بلوستان کی ایک میٹنگ کے علاوہ نہ کبھی بلایا گیا نہ بٹھایا گیا ان کے پرنسپل سیکیٹری تھے آزم خان نام تھے پتہ نہیں کہوں تھا کیا تھا جس کو ہم نے دیکھا بھی نہیں وہ ہی چلا دیتے وہ پتہ نہیں وہ کیا تھے مگر میں آج یہ کہتا ہوں کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود نون لیگ میں کوئی چینج نہیں آیا ہے وہ آج بھی جس طریقے کا ان کا رویہ ہے آپ دیکھیں گے کہ آنے والے وقت میں ان کے ساتھ کتنا برا ہو سر یہ حقیقت ہے کہ خان صاحب سی پیک کو آگے نہیں بڑھنے دے رہے تھے دیکھیں سی پیک میں پرابلمز ہوئی ہیں اور سی پیک خان صاحب کے وقت میں آکے رک گیا اس میں کوئی شک نہیں تھا سر رک جانا اب سالک حسین صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں ابھی کابینہ کے اجلاس میں آکے اداروں کے سربران بتاتے ہیں کہ ہمیں کہا جاتا تھا کہ اس کو آگے نہ بڑھیں فیلال اس کو چھوڑ دیں یہ کیا کانسپرنسی تھی کیا پیچھے تھا میں تو سمجھتا ہوں کہ اس وقت چینہ کے ساتھ اور سی پیک لائف لائن ہے ہماری اگر ہم اس کو جس محنت کے ساتھ جس 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 اس آئیڈیے کو جب یہ امران اپنے مروب اللہ جن نصیب کرے مشرف صاحب کو جب وہ ذکر کرتے تھے ہم خود ان پہ ہستے تھے کہ یار یہ جو یہاں سے سیاہ چین تک لے کے جائیں گے شاید ہماری پاکستان کی ٹرکیں تو نہ لے کے جائیں ہر ایک ٹرک کے سامنے ٹرین کا انجن لگانا پڑے گا یعنی انبیلیویبل تھا تو یہ آئیڈیا جو آنے لانے والا جو تھا اس کا یہ اس کو سوچ جو تھی یہ جنرل مشرف کی تھی مگر اس کو حقیقت کا رنگ دینے والے پیپرز پارٹی والے تھے پی ٹی آئی کے اندر کون سے ایسے لوگ ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا ہے خان صاحب کے ساتھ آپس میں بیٹھے کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے جو میں کہہ سکوں جس کی کوئی سیاسی سوچ ہو اور سیاسی اس کا جو ہے بہیوئیر ہو خان صاحب کے ساتھ وہی ہیں کہ دن جب سورج نگل سر پہ ہو اگر وہ خان صاحب کہے آج تو رات ہو گئی یار اتنی جلدی تو اس کے ساتھ سراؤننگ میں جتنے لوگ ہیں وہ فوراں رات کا راگ اللہ اپنا شروع کر دیں گے کہ ہاں خان صاحب بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں آج تو بہت رات جلدی ہو گئی ہے اور آسمان دیکھیں کتنا اندھیر آئی یہاں پہ تو خان صاحب کے ساتھ کوئی نہیں ہے اور ہو سکتا ہے کہ خان صاحب کو اس اسٹیج پہ لے کے جائیں وہ لوگ کہ جہاں خان صاحب کی واپسی شاید ممکن نہ ہو ان کے لئے سر آپ جو پارٹی میں تھے آپ کی نظر میں خان صاحب تو خود مان چکے ہیں کہ پارلیمنٹ میں اگر نمبر پورے نہیں ہوتے تھے تو ایجنسیاں پوری کر کے دیتے تھے وہ تعداد آپ کے ہوتے ہوئے آپ نے کیا دیکھا آپ کا تجربہ کیا رہا کہ کون سے فیصلے تھے جو خان صاحب خود نہیں کرتے تھے بلکہ جنرل باجوا صاحب اور جنرل فیض صاحب کرتے تھے دیکھیں سارے فیصلے وہ خود مل کے ہی کرتے تھے اس میں سیاسی لوگوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا تھا ایک کون مل کے کرتے تھے اسٹیویشمنٹ اور خان صاحب اب اگر خان صاحب اسٹیویشمنٹ کو اچھا یا برا کہتے ہیں دوسری باتیں مجھے یاد ہے جب میں نے آکے ان سے شکایت کی کہ خان صاحب میں تو چیم نیسٹر بن رہا تھا یہ میرے ساتھ ترین نے کیوں ظلم کیا یہ تو انہوں نے مجھے ایسے اشارہ کر کے کہا کہ رن صاحب آپ مجھے بتائیں کہ مجھے پتا تھا آپ شاید چیم نیسٹر بن بھی سکتے تھے مگر یہ بتائیں کہ آپ چل سکتے تھے اسٹیویشمنٹ آپ کو چلنے دیتی وہاں بلوستان میں اس لیے بہتر یہی ہے جو آپ نے فیصلہ کیا تو جو بلوستان عوامی پارٹی آئی ایم کی ایم خان صاحب کی انہوں نے حمایت کی وہ باجوہ صاحب کے کہنے پہ تھے اس کی تو گوائی باجوہ صاحب خود دے سکتے ہیں آپ کا تجربہ کیا ہے خان صاحب دے سکتے ہیں آپ کا تجربہ کیا ہے مطلب ایک سیاسی جو سوچ بتا سکتی ہے وہ یہی لگتے ہیں جو آپ کہنے ہیں آپ کی نظر میں وہ جو ریلی تھی خان صاحب کی اس کے پیچھے کیا اسٹریٹیجی کیا تھی دیکھیں اس پہ ہم بھی شامل تھے ہیں یہ جو لاک ڈاؤن کہا تھا کہ ہم یہاں پہ کریں گے اور پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری میں جب رائیونڈ میں خان صاحب نے جلسہ کیا تھا میرے پاس ریکارڈنگ ہے خان صاحب کی خود آواز کی ریکارڈنگ ہے وہ جو وزٹ کریں نو ہزار آدمی گن کے میں وہاں سے لایا تھا نو ہزار آدمی بلوستان کی اور جب یہاں پہ لاک ڈاؤن کرنے کیلئے کوشش کی جات تو میں بتیس سو بندے گن کے یہاں سے بلوستان سے لایا تھا اور ہمیں آخری وقت جب تھا یہ کیا نہیں میں تو حیران ہوئی جنرل سیکیٹری کیا نہیں تھا اس کے ساتھ تو ہزار آدمی بھی نہیں تھا تو جب آخری وقت میں یہ شیلنگ ہو رہی تھی ہم بیٹھے عمران خان کی آفیس میں بیٹھ کے ہم دیکھ رہے تھے ترین تو میں نے خان صاحب کو کہ خان صاحب آپ کو پتا ہے نا اس وقت بتیس سو بندے میرے چکش ازاد میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ مجھے اجازت دیں کیونکہ ہم یہاں کے میرے بندے بلوستان سے میرے پاس ہے یہ آپ کے جنرل سیکیٹری ہیں ان کو کہیں بتیس سو بندے یہ مجھے دیں ہم چھ ہزار آدمی لے کے یہاں سے نکلیں گے اور پولیس جو بیچ میں روک کے بیٹھی ہے اس کی جو بیچ میں رکاوٹی ہے ہم ان کو ہٹا دیں گے تو میرے سامنے انہوں نے بلا کے کیانی کو کہا کہ کیانی کر سکتے ہو انہوں نے کہا نہیں سر میں بندے نہیں نکال سکتا تو یار جو بندہ تین ہزار دو ہزار بندے نہ نکال سکیں اس کو بھی جنرل سیکیٹری بنایا گیا اس کو بھی پورا اختیار دیا گیا اس کے ساتھ جو منسٹری دی گئی اور اربوں روپے اس کے سکینڈل کے لگے یہ کیا تھا بیچھے آپ جب تھے خان صاحب کے ساتھ آپ نے دیکھا صحافیوں کے خلاف جو کچھ ہوا کیا آپ کو آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے یا وہاں پر بیٹھ کے آپ نے کیا دیکھا کون سے ایسے اہم فیصلے تھے جن کا خان صاحب کو علم نہیں تھا بلکہ وہ ہو رہے تھے لیکن خان صاحب لا علم تھے جب پیڈی صاحب تشریف لائیں اس وقت میں ان کے نزدیک نہیں تھا میں ان سے بہت دور ہو چکا تھا خود یا کر دیئے گئے تھے ان کا رویہ اور ہماری اپنی ایک انا ہماری بھی تو ایک جھٹھی انا ہے نا ہم بلوچ بھی تو ایک حد تک جا سکتے نا آپ کو فیصلہ تو اپنی سیاست سے متعلق کرنا ہی پڑے گا آج نہیں تو کل تو آپ کا جھکا کس طرف ہوگا سر دیکھیں ابھی تک تو آپ اس میں بیٹھیں کہ ایک سیاسی جماعت تھی ان کی طرف تھوڑا سا کیونکہ ہمارے علاقے کے لوگوں کا بھی وہاں تھوڑا سا ان کی طرف روجان تھا ہمارے دوستوں کا بھی روجان تھا ہمارا بھی تھا مگر اب لگتا ہے کہ شاید ان کو ان کو شاید ہماری ضرورت نہیں ہے تو اس لیے آگے چل کے شاید ہم انڈیپینڈن اپنا کوئی ایک گروپ بنا کے سیاست کریں ادارے نیوٹرل ہیں ابھی ابھی آپ کو وہاں پہ جو انتخابات کم سے کہا میری حد تک تو نیوٹرل ہیں کیونکہ میں آج تک ان سے پوچھ کے کبھی بھی نہیں گیا تو اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ میں بہت ذرا خسر ہوں تو وہ بھی شاید تکلیف نہیں کرتے کہنے کی چلیں بہت شکریہ یار محمد رن صاحب نظرین یار محمد رن صاحب کی گفتگو آپ نے سنی اب دیکھیں کہ آنے والے دنوں میں جو ملکی سیاسی صورتحال ہے اس پر کیا ڈیولپمنٹ سامنے آتی ہے یہاں پہ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے ہمیں دے اجازت اللہ حافظ